سیر محمود ساتھ مہدی سے گجالیس کرتا ہوں کہ وہاں سب کو مخاطب کریں حضرین محترم اموش و جدین اقرام و دانشوان قوم و نوجوانان اسلامیہ السلام علیکم و رحمت اللہ علیکم السلام پروردگار عالم محفار الظنوب ہے جو سطال العیوب ہے واللہم الغلوب ہے جو غشاف القلوب ہے جو مقلب القلوب ہے جو بڑا بخشن والا رحم کرنے والا پاس ہے اسی کی ذات جس نے اپنے نور کے فائد سے نور محمد کو پیدا کیا حضار و درد و سلام ہو نور محمد کے رقع نبوت پر جسے بشاری قیفیت میں زمین پر تارا گیا تو امام الانبیاء خاتم الانبیاء سید الانبیاء حضور محمد عن المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ظاہر ہوئے حضار و درد و سلام ہو نور محمد کے رقع ولایت پر جسے بشاری قیفیت میں زمین پر اتارا گیا تو امام الالیاء خاتم الانبیاء سید الانبیاء حضور محمد حضور محمد عن المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ظاہر ہوئے حضار و قائنات جب اپنے کسی حادی کو دنیا میں ہدایت کے لئے مموس کرتا ہے اور وہ دین حق کو لوگان کے سامنے پیش کرتا ہے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں اس کی اخانیت کا انکار کیا جاتا ہے اسی جد و جہد میں معجزات رما ہوتے ہیں معجزات کا ظہور انہی اپراد سے ہوتا ہے جنہیں اللہ تعالی مقرر کرتا ہے حادیین کو اللہ تعالی چند معجزات عطا کرتا ہے لیکن مہدی علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بے شمار معجزے عطا کیا مہدی علیہ السلام کا ایک ایسا بھی معجزہ تھا جس سے ہزاروں لوگ مہدی علیہ السلام کی تصدیق کرتے ہیں وہ معجزہ یہ ہے کہ امام انہی مہدی علیہ السلام جس راستے سے گزرتے ہیں اس راستوں کے فتروں سے یہ آواز آتی فازہ مہدی کی آواز آتی یعنی فتر بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ جو شخصیت ہمارے درمیان سے گزر رہی ہے یحیع امام انہی مہدی علیہ السلام ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کافر علماء مہدی علیہ السلام کے دل و دماغ پر فتر پڑے ہیں ان کے فتر بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں سید محمد جان پودی مہدی معاود ہے و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین